معزز سامین السلام علیکم آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے وارث سے بندگی تک امجد اسلام امجد کے ڈراموں کا سماجی اور سیاسی مطالعہ اس کی مصنفہ ڈاکٹر شاہدہ رسول ہیں اور یہ کتاب سن دوہزار اکیس میں بک کارنر سے شائع ہوئی میں ہوں صداکار ڈاکٹر سارا امبر یہ ریکارڈنگ نیشنل آرڈیو لائبری فور دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے گزشتہ صفات میں ہم نے معروف ڈرامنگار حسینہ موین کا تفسرہ لکھا تھا کہ موجودہ ڈراما کسی ایک تخلیق کار کی کابش کا نتیجہ نہیں تو اس میں منتشر سرمائے کو مربوط شکل دینا کسی طور ممکن نہیں لیکن پاکستانی ڈراما آج بھی ٹیلیویین کا مقبول ترین پروگرام ہے اور عوام بالخصوص خواتین کے فکر و نظر میں تبدیلیوں کا محرک بھی ہے اس لیے نجی نشریاتی اداروں سے سن دوہزار پانچ سے تاحال نشر کیے گئے چیدہ چیدہ ڈراموں کا محاکمہ ہمارے پیش نظر ہے تاکہ ڈراموں پر ایک مصبت تنقید کے ذریعے عدب آلیہ کی اس میڈیم پر توجہ مبزول کرائی جائے اور عوامی فکر و نظر میں بالیدگی کی بازیافت کی جائے جو ماضی کے ڈرامے کی مقبولیت کا سبب تھی نجی نشریاتی اداروں کے قیام کے ابتدائی چند برسوں میں کچھ عدیب بھی اس میڈیم سیوا بستہ ہوئے اس ڈرامے کو فکری سطح پر ایک میاری چیز بنانے میں کوشاں رہے مثلاً امجد اسلام امجد کا اگر گراہ بندگی اور زمانہ نجی نشریاتی اداروں کی پیشکش ہیں بانو قدسیہ کا پیا نام کا دیا لگن اپنی اپنی اور اسغر ندیم سید کا بول میری مچھلی عوام میں بے حد مقبول ہوئے نورالہدا شاہ بھی ایک طویل عرصہ نجی نشریاتی اداروں سے وابستہ رہی جبکہ حسینہ موین نے اپنے بہترین رومیں پاکستان ٹیلیوین کے لیے ہی لکھے ان عدیبوں کے مادود چند روموں کی نجی نشریاتی اداروں سے پیشکش کے نتیجے میں جب ان اداروں کو اعتباریت حاصل ہو گئی تو ہر سطح پر اس تبدیلی کا خیر مقدم کیا گیا بقول امجد اسلام امجد یہ ناگزیر ہے میڈیا بدل رہا ہے یہ بدلنا ہی تھا اس رجحان کو قبول کرنا اور اس کے ساتھ چلنا ہی بہتر ہے اس کے راستے میں بند باندھنا غلط اور نامناسب ہے میرے خیال میں مقابلے کی فضاء بڑھ گئی ہے یہ تو ہماقت ہے کہ سن انیس سو بانوے میں سن انیس سو بہتر کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوں نئے زمانے میں نئی باتیں اور چیلنج کا سامنا کرنا اقل مندی ہے مجھے تو اچھا لگتا ہے مگر مقابلے کی یہ فضاء جب امجد اسلام امجد جیسے معروف ڈراما نگار کو نظر آئی اور یہ تیہ ہو گیا کہ ڈرامے میں محض، ہجان، انگیز، موضوعات کی تشہیر، ٹیلیوین کے عرباب اختیار اور سیاست دانوں کا مطمئے نظر ہے تو راقم الحروف کے ایک سوال کے جواب میں کہا جس حکمت عملی کے تحت ہم سے ڈراما لکھنے کا تقاضی کیا جاتا ہے اگر ہم اس کو قبول کر لیں تو آپ سب بچے جو ہمارے گزشتہ ڈراموں کی وجہ سے ہم سے محبت کرتے ہیں نئے ڈرامے کی نتیجے میں ہمیں اس سے محروم ہونا پڑے گا سنجیدہ عدیبوں یا عدب عالیہ کی پی ٹی وی اور دیگر نشریاتی اداروں سے مغائرت کا سبب کیا ہے یہ عدیب ٹیلوین سے وابستگی کو اپنے فن اور ساکھ پر سوالیاں نشان کیوں سمجھتے ہیں کیا یہ عدیب کسی قسم کے نوسٹیلجیا میں مبتلا ہیں ٹیلوین کے عرباب اختیار اور حکمران طبقہ جس خاص منصوبے کے تحت ان سے کام لینا چاہتا ہے وہ ان عدیبوں کے لیے ناقابل قبول ہے ان تمام سوالات کے جواب کے لیے مناسب ہوگا کہ نجی نشریاتی اداروں سے پیش کردہ ان سلسلہ وار ڈراموں کا جائزہ لیا جائیں جن کے موضوعات کی حجان انگیزی پر پاکستانی ثقافت سے محبت کرنے والا دانشور طبقہ موترز ہے اس عمر میں کوئی شک نہیں کہ رسالہ ڈائجسٹ کی کہانیاں یا اخبار جہاں میں تین عورتیں تین کہانیاں کے نام سے افثانیں ایک طویل عرصہ خواتین کی پسند اور دلچسپی کا مرکز رہے ان کہانیوں کا موضوع زیادہ تر خواتین اور ان کے مسائل رہے اس لیے جب ایک مخصوص حکمت عملی کے تحت ٹیلیوین کے عرباب اختیار نے عورت کو آنسوں کی ملکہ بنا کر پیش کرنا چاہا تو مقبول عام عدب اس حکمت عملی کو عملی جامع پہنانے میں معامل ثابت ہوا ہرچند کہ اس روایت کا آغاز بھی پاکستان ٹیلیوین نے کر دیا تھا کہ بشرا رحمان اور عمیرہ احمد ایسی خواتین تھیں جن کے ناولوں کی ڈرامائی تشکیل کے ذریعے ایک خاص تاثر اجاگر کیا جانے لگا تاہم نجی نشریاتی اداروں نے ان کہانی کاروں سے ڈرامے خریدے اور اس میڈیم کے ذریعے عدب آلیہ کی جگہ مقبول عام عدب پاپولر لٹریچر کو فروغ حاصل ہوا ڈراما گرچہ موضوعاتی سطح پر محدود ہو گیا تھا تاہم خبر و نظر کے علم بردار نجی نشریاتی ادارے بالخصوص خواتین کی بڑی تعداد نے ان ناولوں کی ڈرامائی تشکیل کو پسند کیا جنہیں وہ رسالہ ڈائجسٹ میں رغبت سے پڑتی تھی اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ڈراما بھی گزشتہ ڈراموں کی طرح مقبول ہو رہا ہے تو سنجیدہ عدیبوں کی ٹی وی ڈرامے سے مغائرت یا موجودہ ڈرامے پر اعتراضات کے اسباب کیا ہیں اس تمام صورتحال کا اگر پوری دیانتداری سے جائزہ لیا جائے تو یہ بھی تصویر کا صحیح رخ نہیں کہ ان اداروں نے محض سطحی قسم کے موضوعات کو ڈرامے کے ذریعے پیش کیا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ڈراما موضوعاتی اعتبار سے محدود ہو جانے کے باوجود کہیں نہ کہیں وہ میار ضرور پیش کرتا رہا جس کے نتیجے میں اسے پڑوسی ملک بھارت کے ڈراموں پر فوقیت دی جاتی ہے اس ڈرامے کا جو نجی نشریاتی اداروں سے پیش کیا گیا اگرچہ زمانی ترتیب سے روایت کے ایک خاص تسلسل کے ساتھ متعلق دشوار ہے تاہم اس سلسلے میں بیس پچیس ایسے ڈراموں کا انتخاب کیا گیا ہے جن کے اجمالی جائزے کے بعد پاکستانی ڈرامے کا صحیح محاکمہ کیا جا سکے گا کسی بھی سنفی عدب کی میار بندی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مصبت پہلوں کو نمائن کرنے کے بعد ان عوامل کی نشاندہی کی جائے جو اس کے زوال و انحطات کا سبب ہے اس لیے مناسب ہوگا کہ پہلے ان ڈراموں کا محاکمہ کیا جائے جو عوام میں بہت مقبول ہوئے اور نسبتاً بہتر موضوعات کے حامل رہے اس سلسلے میں سن دوہزار ساتھ میں ہم ٹی وی کا ڈراما نور پور کی رانی کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا یہ ڈراما دو حوالوں سے اہمیت کا حامل ہے اول اس کا بنیادی موضوع عورت ہے وہ عورت جو جاگیر دارانہ سماج میں نور پور کی رانی تو ہے مگر اس کی فکری بالیدگی کے لیے وہ ماحول سازگار نہیں دوہم یہ ڈراما کس کی تخلیقی کاوش ہے اس کا حوالہ کہیں سے دستیاب نہیں یہاں یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ عورت حسینہ مہین کے ڈراموں کا بھی خاص موضوع رہی پھر اس ڈرامے کو مہویت سے دیکھنے کا نیا انداز کیوں سامنے آیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے تک خواتین سٹار پلس اور دیگر بین الاقوامی نشریاتی اداروں سے ایسا ڈراما دیکھ رہی تھی جس میں عورت کی مظلومیت کو خاص موضوع بنایا گیا سو پاکستان سے ایسے ڈرامے کی پیشکش ٹی وی ڈرامے کے ناظرین کے لیے ایک نیا باب تھی مگر اس زمانے تک ٹیلیویین کے عرباب اختیار سے یہ ہرگز امید نہیں کی جا رہی تھی کہ تواتر سے ایسے موضوعات پر ڈرامے دکھا کر طبقہ نسوہ کو ایک بار پھر خودرہمی اور احساس محرومی کے حصار میں بند کر دیا جائے اسی زمانے میں امیرہ احمد کے نوول میری ذات ذرہ بینشان کی ڈرامائی تشکیل کی گئی اور اسے جیو ٹی وی سے نشر کیا گیا اس ڈرامے کا موضوع بھی اگرچہ سانس بہو کی عزلی رقابت ہے تاہم امیرہ احمد نے اسے سبا کریم کے خوابوں کی شکست و ریخت کا رزمیہ بنا کر مذہب کی اجارہ داروں کی منافقت اور دوگلے روئیوں کو نمائع کیا ہے پھر سبا کریم کے انفرادی خوابوں کو تصوف کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے اگرچہ ڈرامے کے سنجیدہ ناظر کو امیرہ احمد اس میں کامیاب نظر نہیں آتی تاہم عوام کی بڑی تعداد نے اس ڈرامے کو پسندیدگی اور شوق سے دیکھا سن دوہزار دس میں امیرہ ہی کا ایک ڈراما قید تنہائی اسی نشریاتی ادارے سے پیش کیا گیا جس میں مسننفہ نے ڈرامے کے مرکزی نسوانی کردار آئشہ کے لطیف جذبات کی اقاسی کر کے ایک طرف تو ساس بہو کی عزلی رقابت کو نمائع کیا اور دوسری طرف اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ شوہر کی ادم موجودگی اگر کسی خاتون کو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دے تو اس کی نفسیات کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مرد بیویوں کی ادم موجودگی میں اپنے لطیف جذبات و احساسات کی تکمیل کے لیے پریشان ہوتے ہیں سن دوہزار بارہ میں ہم تیوی سے ایک سلسلہ وار اردو کھیل ہم سفر نشر ہوا جسے بہترین ڈرامائی تیکنیک اور اداکاری کی وجہ سے خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہوئی یہ ڈراما فرحت اشتیاک کے نوول سے ماخوص تھا کہانی میں بظاہر کوئی ندرت نہیں تھی ساس بہو کی رقابت کے نتیجے میں پورے خاندان کھایا گیا ہے تاہم اس کی مقبولیت کا محرک معروف ڈراما نگار امجد اسلام امجد اس کی پیشکش کو قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس ڈرامے کا موجودہ دور کے ڈراموں سے تقابل کرنا چاہوں اسے اندھوں میں کانہ راجہ کہہ سکتے ہیں اس کی مقبولیت کا سبب سرمد سلطان خوست کی میاری پیشکش ہے ایسے ڈراموں کی پیشکش اور مقبولیت سے عمومی تاثر یہ اُبرتا ہے کہ معاشرے کا مزا کے سخن بدل گیا ہے مگر ڈرامے کے سنجیدہ عدیب اسے تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں حسینہ موئین کہتی ہیں برائی کا براہ راست ابلاغ کرنے سے وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کے پھیلنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں جس دور میں ہم ڈراما لکھ رہے تھے اس وقت بھی معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا مگر ہم نے عوامی فکر و شعور کی بالیدی کے لیے شعوری طور پر مصبت قدروں کو نمائن کیا ابتدائی چند برسوں میں یہ ڈراما طبقہ نسوہ کے درد و کرب کی نمائندگی کی وجہ سے مقبول ہوا مگر رفتہ رفتہ خواتین کی مظلومیت کو ایسے عجیب و غریب پیرائے میں نمائن کیا گیا کہ تہذیب و ثقافت اخلاق و اقدار سب بالائے تاک رکھ دئے گئے مثلا اب ٹی وی ڈراما کسرت سے ایسے موضوعات پر بننے لگا جن میں بہنوئی کی سالی سے محبت دیور کی بھابی سے محبت کو عجیب و غریب زاویوں سے نمائن کیا گیا بات بات پر طلاق اور پھر حلالہ بھی ان ڈراموں کا خاص موضوع قرار پایا مثال کے طور پر جیو ٹی وی پہ خالی ہاتھ کے نام سے ایک ڈراما سیریل نشر کیا گیا پورے ڈرامے میں سالی کو بہنوئی سے حراسان دکھایا گیا مگر انجام کار وہ شخص جو اپنی سالی کے عشق میں گرفتار تھا اپنے ضمیر کی آواز پر خودکشی کر لیتا ہے ایسے ڈراموں پر تفسرہ کرتے ہوئے معروف ڈراما نگار امجد اسلام امجد کہتے ہیں اگر بارہ ہفتے برائی کو ایکسپوس کیا جاتا ہے اس کے خلاف نفرت پیدا کی جاتی ہے اور تیرہیں ہفتے اس کا کوئی حل پیش کیا جاتا ہے تو کیا لوگ پہلے والے بارہ ہفتے بھول جائیں گے میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں اتنی فرسٹریشن اور مایوسی ہے کہ اگر میں مسلسل تیرہ ہفتے اسی مایوسی میں سیریل ختم کر دوں تو اس میں معاشرے کی کون سی خدمت ہے طلاق جدید ڈرامے کا ایسا محبوب موضوع ہے کہ اگر کسی معمولی بات پر بچے اپنے والدین سے روٹ جائیں تو وہ انہیں طلاق دے دیا کرتے ہیں گویا معاشرے میں یہ تاثر پوری منصوبہ بندی سے نمائن کیا جا رہا ہے کہ شادی کے بعد طلاق کوئی بڑا مسئلہ نہیں معاملہ صرف یہی نہیں بلکہ طلاق کے بعد حلالے کا جو غیر اسلامی تصور معاشرے میں عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ محل نظر ہے ڈرامے کے موجودہ لکھاریوں میں خلیل الرحمان قمر ایک معروف حوالہ ہے اس کی ڈراما سیریل ذرا یاد کر سن دوہزار سولہ میں ہم ٹی وی سے نشر ہوئی پورا ڈراما مرکزی نسوانی کردار کے لاو والی پن کی داستان تھا اس کا اپنے خالہ ذات سے نکاح اور پھر رہ چلتے کسی اور کو پسند کر کے مزے کا خیز انداز میں رخصتی سے پہلے شوہر سے طلاق لے لینا اور پھر غلطی کا احساس ہو جانے پر حلالہ کے لیے دور دھوپ ڈراما نگار کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی اقاس ہے کیونکہ وہ لڑکی اپنے سابقا شوہر کو حلالے کی غرض سے نہ صرف کسی اور آدمی سے شادی کرنے کی اطلاع دیتی ہے بلکہ اس کے ساتھ سیرو تفریق کے مکمل منصوبے سے بھی آگاہ کرتی ہے لیکن جب وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتی تو ایک دو اور ناکام کوششیں کرتی ہے بلاخر ڈرامے کا مرکزی کردار حلالہ کی غرض سے ہی اس کی کسی مالی سے شادی کرا دیتا ہے مگر ڈراما نگار نے یہاں عورت کی شخصیت کو مسک کرنے کے لیے یہ احتمام کیا کہ وہ عورت اب بھی اس کے ساتھ دل سے نہیں رہنا چاہتی تھی اس لئے ڈرامے کے مرکزی کردار نے اسے مالی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا مگر پوری ڈرامے میں کہیں بھی ڈراما نگار نے یہ وضاحت نہیں کی کہ رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو نکاح ثانی کے لیے حلالہ ضروری نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ سراحت کی کہ حلالہ کا وہ طریقہ جو اس ڈرامے کے مرکزی نسوانی کردار نے اختیار کیا تھا کسی طرح مستحسن نہیں پورے ڈرامے کو دیکھ کر یہ تاثر نمائن ہوا کہ ڈراما نگار محض طبقہ نسوہ سے اپنے تاثر کو نمائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے اس عمر کا ہرگز احساس نہیں کہ اس غلط تاثر کو نمائن کر کے وہ نوجوان نسل کی سوچ کا کیا رخ مطاین کر رہا ہے حال ہی میں مصنف مذکور کا ایک اور ڈراما میرے پاس تم ہو خاص و عام میں بے حد مقبول ہوا اس سیریل کو دیکھ کر احساس ہوا کہ مصنف مذکور اشفاق احمد کی طرح مرد کو برگزیدہ ہستی کے طور پر پیش کرنے پر مصر ہے اور خواتین ہر طرح کے فساد اور برائی کی جڑھیں ڈراما نگار نے اس سیریل میں ایک خاتون کی ناسودہ خواہشات کی ترجمانی کا نہایت ہی غیر فطری انداز اختیار کیا ہے کرنے والا شوہر ایک عورت کے لیے محض اس لیے مرکز توجہ نہیں کہ وہ اسے مادی آسائشیں فراہم نہیں کر سکتا کہانی اگر اسی تشنگی اور خواہشات کی تکمیل کا سفر ہوتی تو کوئی بری بات نہیں تھی ایسی کہانیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ عورت ایک مرد سے ناسودہ ہو کر حق خلا استعمال کرتے ہوئے دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے مگر خلیل الرحمن قمر نے عورت کا منفی روپ دکھانے کے لیے اسے شوہر سے الہدگی پر مجبور کیا ایک طویل عرصہ وہ کسی نامحرم کے ساتھ محض مادی آسائشوں کے لیے اپنے بیٹے کو نظر انداز کر کے گزر بسر کرتی رہی اور دھتکارے جانے پر ڈرامے کے تمام کردار اس تاثر کو نمائع کرنے میں مصروف عمل دکھائے گئے کہ مرد کو ورغلانے اس سے بے وفائی کا ارتقاب کرنے میں مہوش نے ہر حد پار کر دی ہے خود مہوش بھی محض اس ملال میں مبتلا ہے کہ اسے اس کا سابقہ شوہر اپنانے کے لیے تیار نہیں پورے ڈرامے میں کہیں بھی نہ تو مہوش کو اس احساسی گناہ میں مبتلا دکھایا گیا کہ وہ نکاح کے بغیر ایک مرد کے ساتھ رہی اور نہ ہی اس الزام پر کہیں اس مرد کو مرد الزام تھیرایا گیا بلکہ انتہا تو یہ ہے کہ شہوار احمد کی بیوی مہوش کو چند کروڑ روپے اس کے ساتھ رہنے کے عوض دیتے ہوئے کہتی ہے کہ شہوار میں تمہیں نہیں دوں گی کیونکہ اس جیسے مرد بہت انمول ہوتے ہیں گویا ہر جرم کا ارتقاب کرنے کے بعد بھی مرد انمول ہیں اور عورت اتنی رزیل کے مہوش نہ صرف وہ پیسے وصول کر لیتی ہے بلکہ انہی پیسوں سے اپنے سابقہ شوہر کا گھر خرید کر تسبیحات اور مناجات کے ذریعے اسے واپس لانے کی آرزو مند بھی ہے یہ تمام واقعات ہو سکتا ہے ایک حصے میں رونما ہوئے ہوں مگر ڈرامے میں دین کی غلط تشہیر ملک و قوم کی کوئی خدمت نہیں سن 2017 میں فرحت اشتیاق کے ایک نوبل یقین کا سفر کی ہم ٹی وی نے ڈرامائی تشکیل کی یہ ڈراما کردار نگاری ٹریٹمنٹ اور موضوع کے اعتبار سے دیگر ڈراموں سے یکسر مختلف تھا یہاں سنجیدگی اور سوگواری بھی ہے شگفتگی اور کہہ کہہ بھی عورت کی مظلومیت کی داستان بھی ہے خیر و شر کی کشمکش بھی ہے اور مصبت قدروں کے فروغ کی گنجائش بھی یہاں ڈرامے کی آخری قسط کے آخری منظر میں یہ نہیں بتایا گیا کہ برائی کے علم بردار غلط تھے بلکہ تین چار اقصاد میں اس تاثر کو نمائے کرنے کی کوشش کی گئی اور ان مجاہدوں کے زخموں پر مرہم رکھا گیا جو ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے اپنے قیمتی اصاسے کو رپان کر بیٹھے تھی گو کہ اس سیریل کو بھی عوام نے ڈرامے کے مرکزی کرداروں اسفند اور ڈاکٹر زوبیا کی رومانوی داستان کی وجہ سے پسند کیا لیکن مقبولیت کی حامل اس ڈراما سیریل میں ڈراما نگار نے ان دونوں کے انفرادی خوابوں کو سانوی حیثیت دی فرحد اشتیاق ہی کا ایک اور ڈراما سیریل اڈاری ہم ٹی وی سے نشر کیا گیا اس سیریل میں انہوں نے معاشرے کے ایک نہایت حساس موضوع پر جرت اور بے باقی سے قلم اٹھایا یہ کہانی نچلے متوسط طبقے کی ہے جس میں فرسودہ روایات کی پیروی میں غریب خاتون شوہر کے مرنے کے بعد اس بات کی پرواہ کیے بغیر دوسرے مرد سے اقدسانی کر رہی ہے وہ مرد معاشرے کا ناصور ہے اپنی بیٹی کو مرد کا تحفظ دینے کے لیے یہ قدم اٹھا لیتی ہے مگر وہ مرد نہ صرف زیبو کی ماں کی معاشی ضروریات کا قفیل نہیں بلکہ اس کی معصوم بچی کے لیے درندہ صفت ثابت ہوتا ہے ایسی کہانیاں ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں حوص پرستی اور درندگی اس مسلم معاشرے کا ایک علمناک باب بن گئی ہے جس کی نمائندگی ڈراما سیریل اڈاری میں جرت اور بے باقی سے کی گئی ہے یہ رویہ عام طور پر ہمارے جیسے معاشروں میں ناقابل قبول ہوتا ہے سو اڈاری کو بھی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا اسی تسلسل میں سن 2019 میں اے آر وائے پر دو ڈرامے چیخ اور رسوائی نشر کیے گئے چیخ کی ڈرامائی تشکیل زنجبیل آسم شاہ نے کی جبکہ اس کا ڈائریکٹر بدر محمود ہے اس ڈراما سیریل کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں اشرافیہ طبقے کے ظلم اور بربریت کو دو ایسے کرداروں کے ذریعے نمائع کیا گیا جن کا تعلق نچلے متوسط طبقے سے ہے ایک کردار کے ساتھ زیادتی ہوئی اور دوسرے نسوانی کردار نے اس زیادتی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر کے اپنا سب کچھ دعو پر لگا دیا اور مجرم اپنے انجام سے دوچار ہوا عام خیال یہ ہے کہ اس سیریل کی کہانی انڈیا کی ایک فلم دامنی سے اخص کی گئی ہے اس خیال میں جزوی صداقت ہے کیونکہ دامنی بھی نچلے متوسط طبقے سے مقتدر طبقے میں بیائی گئی تھی جب اس نے اپنے دیور کے ہاتھوں گھر کی ملازمہ کے ساتھ زیادتی کا منظر دیکھا تو اپنے گھر کی پرواہ کیے بغیر وہ اس معاملے کو عدالت تک لے گئی چیخ کی منت اپنی سہیلی نایاب کی اپنے دیور کے ہاتھوں عزت کے پامال ہونے پر سراپا احتجاج ہے مگر دامنی انجامکار جب فتح سے ہم کنار ہوتی ہے تو اسے اس کے سارے رشتے واپس مل جاتے ہیں جبکہ منت انصاف حاصل کر لینے کے بعد خالی ہاتھ ہے اسی درد و قرب کو اے آر وائے سے نشر کردہ ڈراما سیریل رسوائی میں بھی اجاگر کیا گیا مگر اس ڈرامے میں نائلہ انساری نے اجتماعی زیادتی کے بعد ایک لڑکی اور اس کے اہل خانہ کے درد و قرب کی تصویر اجاگر کی ہے اور اس حقیقت کو نمائع کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک علمناک حادثہ یا واقعہ محض ایک نہیں ہوتا اس کے نتیجے میں متاثرہ شخص زندگی کے انگنت رنگوں سے معاشرتی جبر کے نتیجے میں محروم ہو جاتا ہے اس طرح کے ڈراموں میں ہر چند کے معاشرے کے بدصورت رویوں کو نمائع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن غم و علم اور یاس و حرماں کو پوری ڈرامائی فضاء پر اس طرح پھیلا دیا جاتا ہے کہ ڈراما محض معاشرتی غلازتوں کا اظہار بن جاتا ہے اسے تفریح و تفنن کا ذریعہ نہیں کہا جا سکتا ڈراما سیریل رسوائی کا ایک مصبت پہلو یہ ہے کہ اس میں برائی کا اتقاف ڈرامے کے آغاز میں ہوا باقی تمام اقصاد میں یا تو وہ منفی رویہ دکھائے گئے جو انتہائی ظلم کے بعد مظلوم ہی کو جھیلنا پڑتے ہیں یا پھر رفتہ رفتہ ڈاکٹر سمیرہ کی شخصیت کو خیرازہ بند کر کے ان عوامل کی سرکوبی کے لیے خواتین کے اندر عظم و حوصلہ پیدا کیا گیا جو ہمارے معاشرے کا ناسور ہیں اس سیریل میں ملفوف انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی کہ ظلم و جبر کے خلاف افراد معاشرہ کا اپنا احتجاج ہی کسی بڑی سے بڑی تنظیم یا انجیو کے مقابلے میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے سن 2018 میں جیو ٹی وی نے خانی کے نام سے ایک منفرد ڈراما سیریل پیش کیا جس میں وڑیرہ شاہی نظام کو حدف تنقید بنایا گیا ایک بگڑے ہوئے امیرزادے کے ہاتھوں متوسط طبقے کے پرعظم نوجوان کا قتل اور پھر اس کے اہل خانہ پر مقدمہ واپس لینے کا دباؤ جاگیرداروں کی عام خسلت ہے مگر جس انداز سے ڈرامے کے مرکزی کردار خانی کی اہلالعظمی کا باب رقم ہوا ڈرامے کا موضوع منفرد تھا مگر خانی نجی نشریاتی اداروں سے پیش کیے گئے دیگر ڈراموں کی طرح آنسوں کی ملکہ ہی رہی ڈرامے کے مصبت اور منفی پہلوں کو اجاگر کرنے کے بعد موجودہ ڈرامے پر یہ اعتراض بے جانا ہوگا کہ اب محض ڈراما منفی یا ہی جان انگیز موضوعات کی پیش کش تک محدود ہی نہیں بلکہ شعوری طور پر ان ڈراموں کے عنوان بھی خوفناک ہوتے ہیں حالیہ برسوں میں اے آر وائے سے بلا کے نام سے ایک ڈراما سیریل نشر کیا گیا ڈراما نگار زنجبیل آسیم شاہ کے سلسلہ وار ادروڈرامے چیخ کا ذکر گزشتہ صفحات میں کیا جا چکا ہے ڈراما سیریل بلا بھی انہی کی تحریر کردہ ایک خوفناک کہانی ہے جس میں ایک لڑکی کے حسد کے نتیجے میں پورے خاندان کا انتشار دکھایا گیا ہرچند کہ ڈرامے کے مرد مرکزی کردار کا یہ منفی روپ دکھایا گیا کہ اسے اپنے بیوی پر غیر معمولی اعتماد ہے تاہم ڈرامے کے اختتام پر اچھائی کو فروغ دینے کی بجائے یہ احتمام کیا گیا کہ وہ تمام عذیتیں نگار بلا کا مقدر بنی جو اس نے اپنی ساس اور نندوں کو دی تھی یہاں ڈرامے کے ناظرین کو شروع سے لے کر آخر تک یہ دکھایا گیا کہ فتح صرف برائی یا غلط کام کی ہوتی ہے ہماری دانست میں ڈرامے کا رخ مصبت قدروں کی طرف مرنے کے لیے مرکزی کردار کی دوسری شادی ہی کافی تھی مگر شروع سے آخر تک منفی تاثر کو نمائع کرنے کے لیے ان زابیوں کی نشاندہی کر دی گئی جو نگار کے کردار میں نہیں کی گئی تھی مثلا کسی صحت مند انسان کو پاگل بنانے کا جذبہ نگار کے شوہر کے ذریعے دکھایا گیا اور حد یہ ہے کہ ساری انتقامی کاروائی کو ناظرین نے اس لیے خوشدلی سے دیکھا کہ نگار نے جو ظلم اپنے اہل خانہ پر کیے تھے ان کے نتیجے میں وہ اسی سلوک کی مستحق تھی مگر ہماری دانست میں اس طرح کے ڈرامے محض سنسنی خیزی کا ذریعہ تو ہو سکتے ہیں معاشرے کی کوئی خدمت نہیں فائزہ افتخار ڈراما نگار کی حیثیت سے ایک منفرد نام اور مقام رکھتی ہیں ان کے دو ڈراما سیریل رانجہ رانجہ کردی اور آنگن بہت مقبول ہوئے اول الزکر ڈراما ہم ٹی وی جبکہ ماخر الزکر اے آر وائے نے نشر کیا دونوں ڈراموں میں مصنفہ نے سنجیدہ اور مزاہ کے حسین امتزاج سے نا صرف معاشرے کے حساس موضوعات پر قلم اٹھایا بلکہ ان اقدار و روایات کی بازیافت کا فریضہ بھی سر انجام دیا جن کی فی زمانہ محض بازگشت سنائی دیتی ہے آنگن میں مخلوط خاندان کی وجہ سے افراد خانہ کے اختلافات اور محبتوں کو نمائن کر کے یہ تاثر اجاگر کیا گیا کہ ہماری بقا رشتوں اور قدروں کے احترام کی صورت میں ممکن ہے جبکہ رانجہ رانجہ کردی میں تین طبقات کی نفسیاتی کشمکش کی کہانی ہے مقتدر طبقہ متوسط طبقہ اور نچلا متوسط طبقہ مرکزی کردار نوری کا تعلق نچلے متوسط طبقے سے ہے جو اپنا میار زندگی بلند کرنے کے لیے اس معصوم سوچ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے کہ محنت اور دیانتداری سے عزت اور بلند مرتبہ حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں مگر متوسط اور مقتدر دونوں طبقات اس سنف نازک کا استحصال کرتے ہیں ڈراما نگار نے اس سیریل میں مقتدر طبقے کی ہرس کو نمائع کرنے کے لیے بھولے کے نام سے ایک ایسا کردار تخلیق کیا جس کا ذہنی توازن محض اس کے چچا کی لالچ اور ہرس کی وجہ سے بگڑا ہوا ہے فائزہ افتخار نے انسانیت کو ایک رویے کے طور پر نمائع کرنے کے لیے نوری کو بھولے کی اصلاح کا وسیلہ بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انسانیت کا جذبہ ایک کورا چننے والی لڑکی کے دل میں موجزن ہو سکتا ہے جبکہ شرافت کے مقام سے تعلیم یافتہ بظاہر محضب افراد بھی گر سکتے ہیں یہ دونوں ڈرامے نیجی نشریاتی اداروں کی بہترین پیشکش ہیں ان دونوں میں کسی ایک موضوع پر قلم نہیں اٹھایا گیا بلکہ یہاں موضوعات کا تنوو نظر آتا ہے مقبول عام نوولوں کی ڈرامائی تشکیل نیجی نشریاتی اداروں سے پیش کردہ ڈرامے کی کامیابی کا زینہ ہے یا ان ڈراموں کے ستہی موضوعات کی ترویج و اشاعت ٹیلیویین کے ارباب اختیار کا مطمئن نظر ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سن دوہزار انیس میں مصطفی بلال نے خدیجہ مستور کے تحریر کردہ نوول آنگن کی ڈرامائی تشکیل کی کرداروں کی پیشکش اور موضوع کی تشریح ہر اعتبار سے یہ ڈراما قابل ستائش تھا اس کی نشریات سے قبل بڑے پیمانے پر تشہیر بھی کی گئی تھی اور مصطفی بلال کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ اس کے تین سیزن دکھائیں گے مگر ناظرین کی تشنگی اور انتشار بڑھانے کے بعد جب اس کی پہلے قسط نشر کی گئی تو یہ انقشاف ہوا کہ اسے یوٹیوب پر نہیں دیکھا جا سکتا ظاہر ہے بے ہنگم مصروفیت میں ڈرامے کو وقت مقررہ پر ٹیلیوین سے دیکھنا کسی کے لئے ممکن نہیں تھا اس لئے جس محنت اور مہارت سے اسے ڈرامائی صورت میں پیش کیا گیا وہ پوری طرح منظر عام پر نہ آ سکی نجی نشریاتی ادارے سے پیش کردہ سلسلوار اوڈرامے کے اس اجمالی جائزے سے یہ بات مترشہ ہوتی ہے کہ مادود چند ڈراموں کے علاوہ اب تقریباً ایک ہی نوائیت کے موضوعات کو ڈرامے میں پیش کیا جاتا ہے اب ڈرامے غیر ضروری توالت کی وجہ سے دلچسپی کے انصر سے خالی ہیں تجسس اور رومان کو عجیب و غریب انداز میں جو ڈراما پاکستان ٹیلویزن سے نشر کیا گیا وہ متوازن رویوں کا حامل تھا تلخ سماجی موضوعات کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے میں تفریح طبع کا سامان بھی تھا مگر اب پہلی قصد سے لے کر ڈرامے کی آخری قصد تک ناظرین کو گہری سنجید کی اور درد و کرب کے علاوہ کچھ نہیں دکھایا جاتا تجسس اب صرف ڈرامائی کرداروں تک محدود ہے مثلا ایک صداقت جس سے ڈرامے کا ناظر اچھی طرح واقف ہے اسے دیگر ڈرامائی کرداروں سے ایک طویل عرصہ پوشیدہ رکھ کر مرکزی کردار کی مظلومیت کو خوب پرچار کیا جاتا ہے اگر اس تیکنیک کا نام تجسس ہے تو ہماری دانست میں اس کی یہ تعریف درست نہیں سن دوہزار بیس میں کوئی فکر انگیز ڈراما اے آر وائ جیو ٹی وی یا ہم ٹی وی سے نہیں دکھایا گیا مگر چند ایک ڈرامو مثلا تڑپ قشف زبائش اور مشک نے آغاز میں ناظرین کو متاثر کیا کیونکہ ان ڈرامو کی اٹھان جدید دور میں پیش کیے جانے والے ڈرامو سے کسی حد تک بہتر تھی کہانیکار ڈرامے کے موضوعات سے انصاف نہ کر سکے زبائش کے ہیرو کی خودکشی اور مشک کے ہیرو ہیروین کا آخری دو اقصاد میں انکشاف ان ڈرامو میں زبردست جھول ہے مشک کی پندرہ سے بیس اقصاد میں ناظرین کو یہ تاثر ملتا ہے کہ کہانی کا تانہ بانہ مہک اور شایان کے گرد بنا گیا ہے اور پوری کہانی اس تجسس پر استوار تھی کہ مہک کے دادا کو اس کے بچے کی خبر کیوں کر ملے گی مگر ڈرامو کی آخری قسط میں مذکورہ نسوانی کردار کے دادا کی اچانک موت نے اس کی ساری غلطیوں پر پردہ ڈال دیا اور ڈرامو آدم پر اس اس لئے قائم نہیں کی جا سکتی کہ ان ڈرامو میں کوئی ہماگیریت نہیں تھی ان ڈرامو کے تجزیاتی متعلق سے جہاں اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ مخصوص قسم کے موضوعات کی تشہیر نے ڈرامو کا میار ماضی کے مقابلے میں پست کر دیا ہے وہاں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ سنجیدہ عدیب کسی نوستیلجیا میں مبتلا نہیں بلکہ اس بات پر ملول ہیں کہ موجودہ ڈرامو کا مسئلہ محض ریٹنگ ہے جسے حاصل کرنے کے لئے پاکستان کا عظیم تہذیبی ورثہ قربان کیا جا رہا ہے جدید ڈرامو پر تفسرہ کرتے ہوئے فاطمہ سرعیہ بجیہ نے کہا زندگی نرم لطیف جذبات سے عبارت ہے لیکن موجودہ ڈرامو میں لڑکا لڑکی کو جس طرح سے ایک دوسرے کے قریب دکھایا جا رہا ہے وہ سراسر تہذیب و ثقافت کا قتل ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ سنجیدہ عدیب ایک بار پھر ڈرامو کے طرف متوجہ ہوں اور ٹی وی کے ارباب اختیار بھی عالی اقدار کے فروغ کو اپنا متمع نظر بنائیں ایسے ڈرامو اب بند ہونے چاہیے جس میں نئی نویلی دلہن کے موں پر تماشا مارنا ڈرامو کا نہ صرف لازمی حصہ بن گیا ہے بلکہ اس منظر کو بار بار دکھا کر طبقہ نصو کی تحقیر تظلیل کی جاتی ہے کیونکہ خواتین لاکھ آنسوں کو پسند کریں مگر ان کی فطری خواہش یہی ہے کہ وہ سنفی انتیازات سے نکل کر اپنی صلاحیتوں اور قابلیت کا لوہہ منمائیں یقین کا سفر چیخ رانجھا رانجھا کر دی اور ڈنگ جیسے ڈرامے ہمارے معاشرے کو ایک بار پھر اعتدال کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں ماضی کے ڈرامے میں موضوعات کی وسط اور تنوو کے پیش نظر ہم آئندہ ابواب میں امجد اسلام امجد کے تحریر کردہ سلسوار اردو گراموں کا مطالعہ کریں گے موضوع سامین جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبری فور بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے اپنی قیمتی تجاویز اور آرہ کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجئے اگر آپ بھی رضا کارانہ طور پر ہمارے اس میشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واتس اپ گروپ کو جوائن کیجئے شکریہ